وزیراعلا پنجاب محسن نقوی کا ایک اور بڑا فیسرہ دس سال بعد پنجاب کی ایک ہزار ایک سو بارہ نہروں کی صفائی ہوگی بھل صفائی چھبیس دسمبر سے شروع اور بیس جنمری تک جاری رہے گی تمام ڈوینل کمیشٹرز کو بھل صفائی کی مونیٹنگ کا ٹاسک سومتیا گیا ہے جبکہ نگران وزیراعلا پنجاب محسن نقوی کی زیرے صدارت اجلاس ہوا بھل صفائی کے پروگرام اور پانی چھوری کی روک تھام کے لیے اقدامات کا جائزہ بھی لیا گیا بھل صفائی کے دوران کمیشٹرز فیلڈ میں رہیں گے وزیراعلا محسن نقوی کمیشٹرز تمام امور کی نگرانی کریں گے وزیراعلا محسن نقوی کی جانب سے کہا گیا جبکہ بھل صفائی کے ساتھ نہروں کی مرمت پر بھی توجہ دی جائے گی مزید کہا وزیراعلا کا نہری پانی کی چوری کے صدیباب کے لیے محسن کاروائی کا بھی حکم جاری کیا گیا جبکہ انتظامی افسران پانی چوری کے صدیباب کے لیے مطلقہ ازلا میں محسن ایکشن لیں گے آپ کو بتا رہے ہیں دس سال بعد پنجاب کی ایک ہزار ایک سو بارہ نہروں کی صفائی ہوگی بھل صفائی چھبیس دسمبر سے شروع اور بیس جنوری تک جاری رہے گی وزیراعلا پنجاب محسن نقوی کے جانب سے یہ بڑا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا نگرام وزیراعلا پنجاب محسن نقوی کے زیر صدارت ازلا سوا جس میں کہا گیا بھل صفائی کے پروگرام پانی چوری کی روک تھام کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا ہے بھل صفائی کے دوران کمیشنرز فیلڈ میں رہیں گے اور کمیشنرز تمام امور کی نگرانی کریں گے بھل صفائی کے ساتھ نہروں کی مرمت پر بھی توجہ دی جائے گی وزیراعلا کا نہری پانی کی چوری کی صدباب کے لیے مؤثر کاروائی کا بھی حکم جاری کیا گیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رامے ان سے مزید جانے گے جی علی رامے بتائیے گی اس فیصلے کا مطالب بھل صفائی کے دوران کمیشنرز فیلڈ میں رہیں گے اور تمام امور کی نگرانی کریں گے بھل صفائی کے ساتھ نہروں کی مرمت اس پر بھی توجہ دی جائے گی اور اس پر کیونکہ پانی کا جو نہری پانی ہے وہ چوری بہت ہو رہا تھا اس کو صدباب کیا جائے گا جس کے لیے اندظامی اصلاح شاہے وہ پانی چوری کے صدباب کے لیے مطالب کا اضلاح میں مؤثر ایکشن شاہے وہ بھی لیں گے تو بھل صفائی کے پروگرام اور پانی چوری کی رکھام کے لیے جس میں اللہ حقام شاہے وہ موجود ہو جی ٹھیک ہے علی رامے بہت شکریہ آپ کا وزیرعالہ محسن نقوی کا تین ترقیاتی منصوروں کا تین گھنٹے طویل دورہ شہدرہ فلائی اوورز کی سائیڈ روڈز راوی کے نئے پول کا موائنہ کیا وزیرعالہ نے بیدی انڈر پاس کے سائیڈز روڈز کا بھی موائنہ کیا شہدرہ فلائی اوورز کی سائیڈ روڈز کی تعمیر ڈرین راؤنڈ ابوڈ پر پیشرف سے آگاہ کیا گیا محسن نقوی کا شہدرہ فلائی اوورز کی سائیڈ روڈز کی جلد تکمیل یقینی بنانے کا بھی حکم جاری کیا گیا ہے جبکہ پروجیکٹ کی تکمیل میں مزید آخر نہیں ہونی چاہیے محسن نقوی کی جانب سے کہا گیا وزیرعالہ نے پول کی تعمیر کے لیے درائے راوی میں پائلنگ کے عمل کا بھی مشاہدہ کیا راوی پول کے لیے باون پائلز بنائی جائیں گی دریا کی وجہ سے احتیاط میں پائلنگ کی جا رہی ہے جبکہ وزیرعالہ محسن نقوی کا بیدیا انڈر پاس پروجیکٹ کا بھی دورہ وزیرعالہ نے سائیڈ روڈز کے تعمیراتی مایار کا بھی جائزہ لیا وزیرعالہ نے بیدیا انڈر پاس پروجیکٹ کے مایار کو سراحہ الڈی اے ٹیم کو شاباش دی اونلائن ٹریفیک لائسنس بنوانے والوں کے لیے اچھی خبر اونلائن ٹریفیک لائسنس کی سہولت کا آغاز کل سے ہو جائے گا شہری لرنر پرانے لائسنس کی چیدیدوں انٹرنیشنل لائسنس اونلائن بنوا سکیں گے اونلائن ڈرائونگ لائسنس کی سہولت کے لیے ایپ کی تیاری حتمی مرحلے میں ہیں وقاس احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانیں گے جی وقاس اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل حکومت پنجاب کی طرح سے خاص طرح پنجاب کی کافشوں کے باعث شہریوں کو ایک بڑا ریلیف ملنے جا رہا ہے خاص طرح پر ڈرائونگ لائسنس بنوانے کے حوالے سے نسیم پنجاب کی طرح سے اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ آنلائن ٹریفیک لائسنس کی تجید کے لیے جس نے رینیو کروانا ہے جس نے انٹرنیشنل بنوانا ہے یہاں پھر لائسنس بنوانا چاہتا ہے وہ گھر بیٹھے پنجاب پولیس کی جو ایپ ہے اس کے دیئے یہ ساتینوں جو آپشنز ہیں یہ اویل کرتے ہیں جس کا بقاعدہ رات گیرہ دسمبر سے ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ مختلف تھانوں پر جو بنے فرنٹ ڈیسٹ ہیں وہاں سے لرنر لائسنس کے اجراء کا جو سلسلہ ہے وہ آج راہ سے ٹریل بیس پر شروع ہو جائے گا اور کل سے مکمل طور پر سہولت دستیاب ہوگی نہور کے تمام پولیس سیشن کے فرنٹ ڈیسٹ پر اس کا مقصد یہ تھا کہ حکومت کے طرف سے جو بغیر ڈرائیونگ لائسنس موٹسیکل اور بارے چانے والوں کے خلاف اور کار بھی شروع کی گئی تھی تو بڑی تعداد میں لوگ ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے لیے وقاس بہت شکریہ آپ کا دورانے ٹیسٹ ڈرائیونگ فون سننے پر مقدمہ درج کر لیا گیا انچارش خدمت مرکز مقرم نے خاتون اس کے شوہر اور بھائی پر مقدمہ درج کروایا مقدمہ کارے سرکار مداخلت اور نو سربازی کی دفعات کے تہہ درج کیا گیا ہے خاتون وجیہ کی جانب سے کہا گیا اپنے شوہر مدسر اور عظیم کے ہمراہ ڈرائیونگ لائسنس بنوانے گئی تھی خاتون دورانے ڈرائیونگ ٹیسٹ بھائی اور شوہر کو بز ریا فون معاونت فراہم کر رہی تھی عابید چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عابید اس واقعہ کے متعلق بتائیے گا جی عابید چودری اگر آپ ہمیں سن پارے ہیں تو اس مقدمے کے متعلق تفصیلیں نگاہ کیجئے گا جی بلکل یہ پولیز درائی کے متابق بدایا جا رہا ہے کہ دورانے ڈرائیونگ ٹیسٹ فون سننے پر مقدمہ درج کیا گیا انچارڈ خدمہ مرکز مقرم شبیر ہے جس نے فون سننے پر خاتون اس کے شوہر اور بائی پر مقدمہ درج کیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ مقدمہ کار سلطار مداخل ہے تو نوصر بازی کی دربات کے تحت درج کیا گیا ہے پولیس مولے سے کہنا ہے کہ خاتون بجیہ جو ہے وہ اپنے شوہر مدرسر اور بائی عظیم کے امدار ڈرائیونگ لیسنس بنوانے کی تھی جہاں پر دورانے ڈرائیونگ جو ٹیسٹ دیا جا رہا تھا کی بات کی جا رہی ہے جی ٹھیک ہے آبی چودری ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ آپ کا اور آپ کو بتا رہے تھے دورانے ٹیسٹ ڈرائیونگ فون سننے پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے انچارڈ خدمت مرکز مقرم نے خاتون اس کے شوہر اور بھائی پر مقدمہ درج کروایا جبکہ مقدمہ کار سرکار مداخلت اور نوصر بازی کی دفعات کے تحت درج کیا گیا خاتون بجیہ کے جانب سے یہ بتایا گیا جبکہ اپنے شوہر مدسر اور عظیم کے ہمراہ ڈرائیونگ لائسنس بنوانے گئی تھی خاتون دوران نے ڈرائیونگ ٹیسٹ بھائی اور شوہر کو بزریا فون معاونت فراہم کر رہی تھی مغلپورہ موٹر سائیکل مارکٹ میں سیوریج لائن میں دھماکہ گیس بھر جانے سے زوردہ دھماکہ ہوا پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے جبکہ سیوریج لائن میں دھماکے کے باعث پانچ افراد زخمی ہو چکے ہیں جبکہ ریسکیو ٹی میں موقع پر پہنچ گئی ہیں اور امدادی کاروائیاں بھی جاری ہیں مغلپورہ میں یہ حادثہ پیش آیا ہے جبکہ موٹر سائیکل مارکٹ میں سیوریج لائن میں یہ دھماکہ ہوا ہے گیس بھر جانے سے زوردہ دھماکہ ہوا ہے جبکہ سیوریج لائن میں دھماکے کے باعث پانچ افراد زخمی ہوئے ہیں ریسکیو ٹی میں موقع پر پہنچ گئی ہیں اور امدادی کاروائیاں بھی جاری ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آبی چودری ان سے مزید صورتحال جانیں گے آبی چودری بتائیے گا دھماکے کے باعث پانچ افراد زخمی ہوئے ان کی حالت کیا بتائی جا رہی ہے دیکھیں یہ اس حالے سے کہنا ہے کہ جس طرح یہ گیس پر جانے کے باعث سسنگی لائنگ میں دھماک ہوا تو مرکیٹ میں جو کاروپاری افراد زباندار موجود تھے اور جس طرح دھماکہ ہوا تو پانچ افراد جو ہیں وہ مقبر جو موجود تھے انہیں زخمی ہوئے البتہ ریسکو جو ہیں وہ مقبر پہنچتے ہیں جن کا کہنا ہے کہ زخمی ہونے والے پانچ افراد جو ہیں انہیں تبیل داتے پر موقع سے فارغ کر دیا گیا ہے اس وقت پولیس ہے وہ بھی موقع پر پہنچتے ہیں پولیس نے کہنا ہے کہ جو کامولی زخمی تھے انہیں ریسکو کی جانے سے تبیل داتے کر پارغ کر دیا گیا ہے